نیزین چند روز سے آپ مسلسل اخبارات میں وارڈ بوائرز کے ہاتھوں سرانجام پانے والی سرجریز کے حوالے سے خبریں پڑھ اور سن رہے ہیں آج ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ہسپٹل کے ایک وارڈ میں جہاں یہی موضوع زیر بحث ہے جی دیمی جی دیماغ آئے آپ پکھا باندھ کر آجرز رسر دی بہت لگ رہے ہیں گرمی باہر بہت ہے اس لیے پکھا ضروری ہے جنیز صاحب بڑا ظلم ہو رہے ہیں بڑا ظلم ہو رہے ہیں اور میں نے اپریشن کرانا تھا میں نے کہا ڈاٹ صاحب کدھ رہے ہیں کہتے ہیں جی وارڈیاں تکہیں دیکھو درہا اور جنیز صاحب ڈاکٹر گیب ہوئے ہوئے ہیں اور اپریشن کون کر رہے ہیں وارڈ بوائی لیفٹ بوائی اچھا یہ ہے وہ حضرت وارڈ بوائی جنہوں نے سرجری کار ڈا لی ہے دیکھو درہا تھے چلاندہ لیفٹ جی آگے اپریشن تھیٹر جی لیفٹ لی لی خیالے خوف نہیں آئے تمہیں کام کرتے ہوئے کس بات کا خوف دو تین سو اپریشن میں اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ بیٹھا ہوں اس اپریشن کو کیا ذات سب مشکل ہے ودود اس کی بڑی ہوئی تھی میں نے کہا کینچی سے کاٹ دیتے ہیں اس کی ودود کاٹنے کے لیے کون سے کچھینی تھوڑی کی ضرورت پڑت دیتے ہیں اے دیکھو درہا جنیز صاحب مستری لگ گئے جی اپریشن تھے ٹرائن سے دیکھو درہا مجھے تو یہی لگا کہ چڑھا چٹھا ہے یہ تو بہت وڑا ڈاکٹر ہونا ہے چھوٹے ساتھا جڑا ڈاکٹر ہے باردہ وہ تو انہوں پتا ہی ہے یہی ہے ڈاکٹر کہا جائے گا میں یہی ہوں میں نہیں چھوڑ کے جا سکتا مریضوں کو مریضوں کا اور ڈاکٹر کا دامن چولی کا چولی پہلے کار لے وہ کمیز خراب ہوں گے جنیس صاحب یہ سوٹ گرمی ہے کوئی کیا ٹیول پہ نہانے گئے تھے ہاں تو کیا نہ جاؤں مر جاؤں جنیس صاحب واتی ہیں تھے گئے سرے گنمی تھی میں ٹیول پہ نہانے گیا تھا اور ٹیول پہ میں نہانا تھا تو وہیں کٹا پانی پی رہے یہ ہے جنیس صاحب انسانیت ڈاکٹر اور کٹا ایک ٹیول پر انجائے کر رہے ہیں نہیں انجائے نہیں ہو سکتا ہے وہ کٹا ہے آپ کو دیکھ کے آپ سے علاج کروانے آیا ہو ہو سکتا ہے آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں ہو سکتا ہے آپ وڈیاں کر رہے تھے کسی کا جگر بڑھ جاتا ہے کسی کی ناڑ بڑھ جاتی ہے کسی کی زمان بڑھ جاتی ہے فارڈیوں کا مطلب تھا یہ ازا کاٹنا علاج کرنا سرجری کرنا جنیس صاحب جانے دے خدا کے واسطے مجھے تو اللہ نے رکھ لیا ہے یہ جب آیا ہے نا کہتے ہیں یہ اپریشن کرے گا جنیس صاحب میں نے کہا یار میں نے اپنا ڈاکٹر بھی دیکھا ماشاءاللہ مومتیں لگتا ہے تو میں نے کہا یہ جو ایڈا چٹا ہے اگر وہ ڈاکٹر ہے تو یہ تو پھر ایم ایسی ہوگا تو میں تو رام سے لیٹ گئے ہوں جنیس صاحب اپریشن تھیٹر میں وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ کینچی پکڑنے سے پہلے ان کا کار سے فون آ گیا ہے فون جب آیا نا تو جب ڈاکٹر صاحب نے مو پرے کر کے کہا کہ بے بے فکر نہ کر آوندہ پیاں وہاں تو میں نے کہا یہ کونسا ڈاکٹر ہے آوندہ پیاں وہاں وہاں پہ میری جنیس صاحب چھٹی ہس نے کام کیا تو میں نے لیٹے لیٹے فوراں چیچی اچھی کر لیا انہوں نے مریاج آیا دی ہے میں فڈاٹر ٹائلیٹ میں بڑ گیا ہوں ادر سے میں نے پیشلی کھڑکی سے چھلانگ مار رہی ہے تو صدا کار دوڑا ایسے ہی ایک ڈاکٹر صاحب تھے نا انہوں نے اپریشن سے پہلے پھول مگوا لیے مریض نے پوچھا یہ کس کے لیے کہتا ہے میرا یہ پہلا اپریشن ہے اگر کامیاب ہو گیا تو مجھا پڑ جائیں گے نا کام ہو گیا تو تم پہ پڑ جائیں گے اور جنیل صاحب آپ کو کیا بتاؤں یہ جب آیا کمرے میں تو کہتے چلو جی اپریشن شروع کریں تو ایک بندی نے کہا ہے جی وہ بیوش کرنے والا ڈاکٹر نہیں آیا کہتے ہیں یار اس کا انتیار کس لیے کرنا ہے موہ تسرانہ رکھ کے بیوش کر دی وہ ذرا بھی ڈر نہیں لگا کہ آپ کیا کرنے جا رہے میں نے ارز کیا نا سارا اپریشن تو اسسٹنٹ کرتے ہیں ڈاکٹر تو پاک کرے گا فون سننے ہوتے ہیں وہ جان دے ہو خدا رہا واسطہ ہی کہڑا اپریشن کرنے لگا سیں اللہ پاک کا شکر ہے کہ میں نے دھڑکی لگا دی جنیل صاحب ڈیڑھ سال پہلے میرا بازو ٹوٹا تھا تو اس میں سریعہ ڈلوایا تھا اور میں کہے یار کٹ چڑو بیچ زنگاریہ ہی نہ جائے گھدرے ساتھ جنیل صاحب میری ایک گدود بڑھ گئی ہوئی تھی وہ بھی میں نے کہا کٹوالو ایک کو بھی اوشیج چلو دوہیں آپ یقین مانے کہ مجھے کہتا ہے جی چڑا سریعہ کٹنے تھا ڈی باہن چو کٹائے میں کہا حضور ایکسرے بہ لگو کہیں دے ایکسرے تھے میرے کو ویکھیاڑی جانا جیب چو مکنا تیس کٹے کے تھے بہت لان لگا پی اجنیسا وہ تو کہیں دے یار یہ ڈالما سریعہ یہ تھی جو تو میں کٹنے تھے میرے بورچی خانے دی پرچھتی پہ یا نہیں شکر کرو ڈاک صاحب دے یہ نکانے یہ دیما تو ایسے ہی روتا رہت ہے جلیل صاحب اس بچے نے پریشر کر دیا تو کیا ہو گیا ہے اس کے والے صاحب سلائی مشین نے ٹھیک کرتے ہیں آپ حضرے ہیں پورا شہر بھوم کے دیکھ لو آپ کو سلائی مشین کا کاری کر ملے گے سلائی مشین اور انسانی جسم میں زمین اسمان کا فرق ہوتا ہے جلیل صاحب کیا فرق ہے سلائی مشین اور ڈاکٹری کا ایک گہرہ تعلق ہے ہاں سلائی مشین چلا چلا کر میری ماں نے مجھے ایم بی بی ایس بنایا ہے تو کسی لیے آپ کے ایم بی بی ایس پہ جگہ جگہ تروپ ہے ہاں تو ٹھیک ہے نا ڈاکٹری پکی ہوگی نا پکی ہوگی تو آج میں بڑا ڈاکٹر من گیا ہوں تو اللہ کا شکر ہے جیتا صحیح نکلتا ہوں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں تو اب میں سلائی مشین کو برا کہوں آج بے لکل نہ برا کہوں سلائی مشین نو دو ڈاکٹری دی تے جان چھاڑ دی ہونا اوہ تھی چلے جاؤ کسی ترے سلائی مشین دی دکانہ تھی بے کسی تے سلائی مشین نو تیل دے آئے کرو ہاں کسی ترے مزیب تھا جیتا تو پیرو پیچھو دبائیے نا ٹک 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 ٹی سب اس دی میں سے میری جان چھڑا دیں مجھے تو اپنی نوکری پر شاک ہونے لگا ہے کیوں ہے فیکھو تو صحیح جناب جدہ ہے کہا دے رات رہو ہے موڈے دے تسا رکھے وارڈ جو پھر دے منہوں لگ دے ہی نہیں وارڈے منہوں لگ دے مچ جی لے بہت اچھے دے تسی ہوتے اپنے لوڈ ڈاکٹر لگنڈے ہوتے تسی بھی سرکار اگر کڑتا لا کے وارڈ چاہی ہو تو کوڑے مارنہ لگ دے ہوتے یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ آپ نے سرجن کو دیکھ دیکھ کے سرجری سیکھ لی ہے یہ بات ڈاکٹر کو زیب بھی دیتی ہاں البتہ اگر حکیم صاحب کا کوئی شاگرد یہ بات کرے تو قدریں سمجھ آتی ہے یہ ہے کہ حکیم صاحب کو دیکھ دیکھ کے اس نے کچھ تھوڑی بہت حکمت سیکھ لی ہے دیکھو حکیم نوی موج لینڈ دیو ان کو جدو دوائی لینڈ گیا ونہ حضور مرکو انہیں سو اٹ چھاتے تے سٹائی جی مریضاں کو لیں اپنا مکان بنوالے آج جنہی صاحب ہم نے حکمت پڑی ہے میرے شکل کی جرت نہیں ہے کہ ایک پڑیا بھی کسی مریض کو دیتے ہیں میری اجازت کے بغیر جنہی جنہی پہلے لینے ہوں دے اکثر مریض تے جنہی صاحب پڑیاں لے کے دوڑ جانتے اور حکیم صاحب کلو بچاریاں کو دوڑیاں نہیں جانتا یہ تے ہولیولی پیدل درند ہے انہا حضور تے لگ دیا مریچ پانیاں لے کنستر چوکے بندہ جا رہی دیکھو پرکھردار ندیم چونکہ تاپنی جگہ حکمت اپنی جگہ او جگہ تے بہو جتے حکمت ہے حکیم صاحب کی حکمت کا شاکسانہ دیکھنا تو یہ دیکھ لو یہ ساتھ بیٹھا ہوئے بچارہ آخری دموں پہ آیا ہوئے صرف ان کی پڑیاں کھا کھا مریض لگ گی نہیں ریا حضور لگ دیا جانتا تو بوٹ دگا ہے جنیس صاحب جب میرے پاس آیا تھا اس وقت بھی یہ ایسے ہی تھا اس وقت کون سا یہ انعام پیلون تھا کیسی طرح دیکھی آرنے ساری طرح بک جاتی ہیں وہ ایک ہی طرح پڑی رہتی ہے اس کو کوئی نہیں اٹھاتا وہ ایسے موڑی اٹھی وہ ایسا تھا یہ جنیس صاحب آپ اس کے ہاتھ کی مومنٹ دیکھیں جو وہ تار بتا رہے ہیں یہ حکیم نہیں حضور یہ ڈانس ڈریکٹر بھی رہ چکا ہے وہ جو انڈیا کا ڈانس ڈریکٹر ہے نا اچاریا یہ اس کا پتیجہ ہے بیماریا حکیم صاحب کے بات آج کل مریض تو آتا نہیں ہے انہوں نے ایک برییک سالی جالی کے نیچے مکھیوں والی شکرگندی لگائی ہوئی ہے اور جنیس صاحب شکرگندی کا گاگ بھی نہیں آتا وہ بھی ساری شام کو خود ہی کھا جاتی ہے یہ سعادت کی وجہ سے تو حکیم صاحب کی حکمت بھی نہیں چل رہی ہے کوڑ تمہیں کا مرتبان کہا جاتے ہیں ان کی تو کان پہ تو کوئی مربع لینے آئے نا جنیس صاحب تو اسے مربع دے کے پیسے پکڑ کے گلے میں پھینک کے تو اسے کہتے ہیں گالی سنڈوئے انہوں کھانا ہے ان جی خود سارے مربع کھا کے دکھاتے ہیں بلکل غلط الزام لگا رہا ہے حکیم صاحب نے کبھی بھی ایسے نہیں کہا حکیم صاحب نے ایسے کہا ہے اوہ جنیس صاحب حکیم صاحب تھی جان چڑھو تھی یا دیڑے مستری میرا پریشن کرنے لگے سا نہیں نہ تو کوئی پرچہ درجکرہ ہو دی میں دی میں تم اگر مجھے ایسی پریشان کرتے رہے رہا تو میں نیشنل ہسپیلل دیفنس چلا جاؤں گا جانسا مازرک کے ساتھ پہلے نیشنل ہسپیلل دور کی بات ہے آپ کو دیفنس پر بکلنی تارے دے نہیں میں چلا جاؤں گا میں کسی میں کسی طرح چلا جاؤں گا حضورت حدیر کی چیز بے فوراں اپنا دیفنس کر دے تم اپنا سوچو جھونڈو گا تم میں نہیں ملوں گا پھر تمہیں پھر تم کہو گے رنجل شہی صحیح دل دکھانے کے لئے ہی آ نا ایسی بات نہ کرے ہم آپ کو بہت نس کریں گا میری بات سرو دیما ایسا بچت کرنے والا ڈاکٹر آپ کو کہاں ملے گا یہ سرجری کے بعد ٹیشو پیبر ضائع نہیں کرتا یہ کوٹ سے ہاتھ ساکر لے نہیں بہو جی انجیدہ کوئی ڈاکٹر نہیں پریشن کرن تو بات پبلکالی ٹوٹھیں گا تو بھی تاریلہ آلائینا جوٹسا بگر آپ سلے گے تو میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی میرے کو ون ٹو فائز ہے میں آپ کو رکھی میں جانا ہے بندہ طرح آدم لینڈ نہیں ہوتا تو میں نہ جانا ہے ایسے بھائی جان آپ کو شرمانی چاہیے آپ کے خلاف انتائی سخت کاروائی ہونی چاہیے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے کیا جرم کی ہے اوپر سے پھر آپ مجھول قسم کہ آپ جواز تراج رہے کہ ہم نے دیکھا ہے دوپٹر صاحب کو کرتے ہوئے ہمیں بھی کام آ گیا تو بھائی یہ موٹ سیکل ٹھیک کرنے کی بات نہیں ہے جب آپ سرجری کرتے ہیں مریض کو کھولتے ہیں جب آپ سو طرح کی کمپلیکیشنز ہوتے ہیں ری ایکشنز ہو سکتے ہیں کئی طرح کی سیچویشنز بن سکتے ہیں کوئی ڈاکٹر ہی سال کر سکتا ہے آپ لوگ نہیں کر سکتے جی جی یہ اگر دیکھ کے کام آنا شروع ہو جائے تیا مداری دا باندر روز پٹوسیاں مار دیں وہ مار سکڑے